اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے پیریڈز کے دوران جن خواتین کو ہیوی فلو کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی بیسٹ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ پیڈ بیسٹ ہوتے ہیں یعنی اور پیڈ کی جگہ ہم پیپر یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کی کیا کیا فائدے ہیں اور یہ کہاں کہاں یہ فائدے دیتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیڈ کے بارے میں اور بی بی ڈائپر کے بارے میں بتاؤں گی کہ جن خواتین کو ہیوی فلو کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈائپر کا یوز کر کے تو جو ہیوی فلو ہے اس سے جو ہے ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے آگے نسل چلانی ہے ہم لوگوں نے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو آویر کرنا ہے کہ کیا چیز کس کے لیے یوزت ہوئی ہے اس کی کیا کیا فائدے ہیں اور زندگی کو کیسے آسان جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ جو میری نیو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک چلدی پہنچ سکیں ویڈیو میں میں نے اپنی انسٹرگرام کی آئی ڈی بھی منشن کی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے مجھے کچھ بھی پوچھنا ہو یا ڈی ایم کرنا ہو تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے ان خواتین کے لیے جن کو بہت زیادہ ہیوی فلو کا مسئلہ ہوتا ہے پیڈز کا تو سب کو پتا ہے کہ پیڈز میں یہ یوز کرتے ہیں لیکن بیوی ڈائپر کا نہیں بتاؤ گا کیونکہ آج میں آپ کو ان کے ڈیفرنس بتاؤں گی اور بیوی ڈائپر کے فائدے بتاؤں گی کہ اس سے زندگی کو جو ہے وہ بہت زیادہ آسان بنایا جا سکتا ہے جن لوگوں جن خواتین کو ہیوی فلو کا مسئلہ ہے ہیوی فلو جو ہوتا ہے تو ہمیں بار بار پیڈ جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے تو اس سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ دکوت ہوتی ہے تو بیوی ڈائپر جو ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس میں جو ایبزورمنٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر کسی کو بہت زیادہ ہیوی فلو ہوتا ہے تو آپ کو اپنی نارمل ریگولر پینٹی میں پیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جنسٹ کی پیمپر پیڈ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیوی فلو ہوتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ہیوی فلو ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو رات کو سونے میں کتنی دکت آتی ہے تو جو لیکوڈ ہے وہ پیچھے کو جاتا ہے چاہے کتنا ہی لمبا پیڈ لگایا ہو ایسا مسئلہ اگر آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو بہت انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے سونے میں اور بلکل ایسے جم کر سونا پڑتا ہے لیفٹ رائٹ الٹا سیدھا پچھے سے سو نہیں سکتے اور آپ ایک بار اسے ٹرائے کریں تو آپ کو بہت کمفرٹیبل محسوس ہوگا ٹھیک ہے پیڈ جو بی بی ڈائپر ہے وہ پیڈ کے مقابلے میں جو ہے وہ بہڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تین سے چار دن کا پیڈ ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے وہ ہیوی فلو ہوتا ہے تو تب ہم یہ بی بی ڈائپر یوز کر سکتے ہیں باقی ڈیز میں جو ہے ہم پیڈ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بی بی ڈائپر جو ہے اسے جو ہے کوئی انفیکشن نہیں ہوتی کوئی ریشیس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے میرے پاس جو ہے وہ آلویز کا پیڈ ہے تو یہ مارکیٹ سے آئی تینک ٹو ہنڈرڈ روپیز کا آتا ہے اور کیر بی بی کا ڈائپر جو ہے وہ ٹوینٹوی روپیز کا ہے تو جن خواتین کو ہیوی فلو کا مسئلہ ہوتا ہے جب چار سے پانچ دن کا پیڈ ہوتا ہے تو اس دران جو ہے یہ کیر بی بی کا ڈائپر جو ہے یہ یوز کر سکتے ہیں اونلی ٹوینٹوی روپیز میں صرف ون سے ٹو ٹائم ہی یہ اس دران یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اس میں ابزورمنٹ کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پیٹ کے مقابلے میں ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا آپ بہت کمفرٹیبل محسوس کریں گے جن لوگوں کو پی سی اوز کا مسئلہ ہے اور ایکسٹریم لیول کا ہیوی فلو ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اور جن کو ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد جو ہے اتنا بڑا پیڈ جو ہے چینج کرنا پڑتا ہے تو اس میں بہت زیادہ دکت آتی ہے تو نیند بھی اچھے سے نہیں آتی اور بیچے نہیں رہتی ہے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے تو یہ جو ہے بیبی ڈائپر جو ہے یہ ان کے لیے بیسٹ ہے اور دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو بیبی ڈائپر ہے وہ پیٹ کے مقابلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے تک جو ہے یہ کور کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے تو میں آپ کو اب اس کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو سائیڈز ہیں اس کو سیزر کے ساتھ ہم نے کٹ کرنا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں جو میں آپ کے سامنے اس کو کٹ سائیڈ سے کٹ کر رہی ہے اس کے ایجز جو ہیں اس کے کنارے جو ہیں وہ کٹ کر دینے ہیں اس کو آپ سیزر کے ساتھ بھی کٹ سکتے ہیں اور اس کی جو ایجز ہیں اس کو آپ ہینڈ سے بھی آپ اس سے اتار سکتے ہیں اور یہ بہت ایزیلی جو ہے یہ اتر جاتا ہے اس کی سائیڈیں جو ہیں وہ بہت ایزیلی اتر جاتی ہیں ٹھیک ہے پینٹس میں جو ہیں وہ پینٹی کے ایجز جو ہیں وہ کور کرنے کی سٹریپس لگائی ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ جو بیوی ڈائپر ہے یہ خود اتنا بڑا ہوتا ہے کہ مطلب آگے بیچھے مطلب لیفٹ سائیڈ کی سارا کور کر دیتا ہے تو اس طرح آہستہ ہم نے یہ اس کی جو سائیڈیں ہیں وہ اس کو اتار نہیں ہے آپ سیزر کے ساتھ اس کو کٹ کر سکتے ہیں یا ہینڈ کے ساتھ بھی آپ اسے اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے دیکھیں اس کو اپنے فل اوپر تک اس کو اتارنا ہے اس کی دونوں سائیڈیں اتار نہیں ہے یہ ایک سائیڈ میں آپ کے سامنے سے اتار ہی ہوں دیکھیں اس کی جو سائیڈیں اتار جائیں گی تو یہ ایک پیٹ کی طرح بن جائے گا خواتین کو پی سی اوز کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہیوی فلو کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ پیٹ جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے اور اگر کسی کون خواتین کو نارمل ریگولر پیریرز آتے ہیں تو ان کا جو پوری رات ہے وہ بھرا بھی نہیں ہوگا بلکہ صبح بھی دو تین گھنٹے جو ہے یہ بیوی ڈائپر جو ہے وہ مزید چل جاتا ہے اور یہ بہت ہی آرامدہ ہے اسے جو ہے کپڑے جو ہے بلکل بھی گندے نہیں ہوتے اور یہ یوز کر کے جو ہے آپ بہت کمفرٹیبل محسوس کریں گے ٹھیک ہے اس کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی ہم نے اسی طرح اتار دینی ہے دیکھیں ایک سائیڈ تو اتار دی ہے ہم نے دوسری سائیڈ بھی اس کی پوری اتار دینی ہے دیکھیں اس کو کھینچنے میں بھی یہ آسانی سے اتر جاتا ہے یہ فل اب ایک پیٹ کی صورت میں اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک پیٹ کی طرح یہ بن گیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کروں اچھی چیز جو ہے وہ ضرور شیئر کرنے چاہیے جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ بھی یہ یوز کر کے اپنی جو خواتین جو ہیں وہ یہ یوز کر کے اپنی لائف کو ایزی بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پیٹ کی صورت میں پیٹ کی صورت میں جو ہے وہ بن چکا ہے اور بیوی ڈائپر جو ہے وہ پیٹ کے مقابلے میں بہت بڑا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں رکھ کر آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بیوی ڈائپر جو ہے وہ فول دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے یہ ڈائپر جو ہیں یہ ہر سائز میں ہوتے ہیں سمال میں میڈیم میں لارج میں تو اپنی باڈی کے حساب سے کوئی بھی سائز جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور اس کے جو کنارے جو ہم نے اتارے تھے تو آپ اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب اس اچھے طریقے سے بھی آپ اسے ڈسپوز کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو فول کرنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے جسے میں فول کر رہی ہوں اس کو ایسے فول کر کے اچھے طریقے سے اور جو ایجز ہم نے اس کے اتارے ہیں یہ الاسٹک ٹائپ ہوتا ہے اس میں سٹریپ لگی ہوتی ہے ہم نے سٹریپ والی سائیڈ اوپر رکھنی ہے نیچے سے اس کو پورا کور کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے ریپ کرنا ہے یہ ایزلی ریپ ہو جاتا ہے تو جن لوگوں کو باہر جانا ہے بہت لمبا دینا ہے آپ ٹرائبلنگ کر رہے ہوں تو آپ لوگوں کے پاس اوپشن نہیں ہے چینج کرنے کی تو ایسے سیچویشن میں آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ٹرائبلنگ کے لیے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے اب دیکھیں اس کی سٹریپ جو لگی تھی بیوی ٹائپر پر وہ ہم نے اس کے ساتھ چپکا دی ہے اب دوسرا جو ایجز ہے وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ کور کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو ریپ کر دینا ہے اس کو تو اچھے طریقے سے یہ ریپ ہو جائے گا کوئی بھی مطلب چیز اس میں نظر نہیں آئے گی اور یہ اچھے طریقے سے ریپ ہو جاتا ہے اور آپ اسے ڈسپوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اب اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو نہیں جانتے اور جو ہیوی فلو کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ بیوی ٹائپر جو ہے وہ یہ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسپوز کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے اور پیٹ کے مقابلے میں بیوی ٹائپر جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے مجھے تو یہ بہت ہی بہتر لگا اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں تاکہ ہیوی فلو والی خواتین جو ہیں وہ یہ یوز کر کے اپنے لائف کو ایزی بنا سکیں ٹھیک ہے اگر آپ نے مجھے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے کوئسٹنز کا آنسر میں ضرور دوں گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس کو یوز کر کے آپ مجھے اس کا رویو ضرور دیں کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہے آپ کے لئے بیسٹ ہوا ہے یا نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ